نمسکار مائنڈ فٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم صدھارت سکلہ کی موت پر بات کریں گے صدھارت سکلہ ایک موت جو چھوڑ گئی زندگی کے سوال کہی ایسور اگر کسی کو صدھارت سکلہ جیسی سفلتہ دینے کی پیشکس کرے تو ہر آدمی ہاتھ فیلا کر ایسور کی وہ دوڑے گا لیکن اگر انہیں ساتھ میں یہ کہہ دیا جائے کہ جب بھی سفلتہ کے سیٹس پر ہوں گے تو ان سے زندگی کو چھین لیا جائے گا تو تیہ ہے کہ سب ایسور کی اور پیٹھ کر کے الٹے مو دوڑ پڑیں گے کیونکہ دوشواریوں اور سنگھرسوں کے باوجود زندگی تو بنی ہی رہنی چاہیے موت کی قیمت پر سفلتہ کا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا یا جیون کے نیموں کے خلاف ہے یا سرسٹی کے نیموں کے خلاف ہے صدھات شکلہ کی موت ان کے چاہنے والوں کو سن کر گئی نہ صرف سن کر گئی بلکہ وہے ڈر گئے گھبرا گئے زندہ رہنے کا وہ یقین جو انہیں روج رات کو سوتے ہوئے صبح کا سورج دیکھنے کو لے کر آسوست کرتا تھا وہ چرمرہ اٹھا سانسارک پیمانوں پر ہر مائنے میں ایک سفل لکتی جو اتنا سوڈال دکھتا تھا جو جم میں ورک آؤٹ کرتا تھا اسے چالیس کی جوان عمر میں ہارٹ اٹیک کیسے ہو سکتا ہے یہاں بات فٹنس کی اور دھیان نہ دینے والے اور جم میں جا کر فٹنس کرنے والے دونوں طرح کے لوگوں کو پریشان کر رہی تھی لیکن اگر دل کے سپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بات کی جائے تو کوئی بھی ڈاکٹر جم میں جا کر شریر کی مان سپیشیوں کو بڑا اور طاقتور بنانے کو فٹ ہونا نہیں کہیں گے البتہ کوئی اگر جن کبھی نہیں بھی جاتا پر نیمت ووک کرتا ہے جوگنگ کرتا ہے صبح جلدی اٹھتا ہے ساتھ وقت بھوجن کرتا ہے خوش رہتا ہے کام اور آرام کے بیٹ سنتولن بنا کر چلتا ہے دھیان یوگ اور پرانایام کا نیمت ادھیاس کرتا ہے تو اسے جرور فٹ کہا جا سکتا ہے اس کے معاملے میں اس بات کو لے کر آسفرست رہا جا سکتا ہے کہ اس کا دل یوں اچانک دھوکا نہیں دے گا یہاں بہت افسوس کی بات ہے کہ مہارسی پتنجلی کے اس دیش میں لوگوں کو من کو سادھنے کی ٹرینی نہیں دی جاتی ست یہاں ہے کہ میڈیٹیشن دھیان ہی ہمیں اس انجائیٹی سے بچا سکتا ہے جو آجھنک جیون میں اپنے ہزار روپوں میں چارہ اور سے ہم پر حملے کرتی رہتی ہے صدیات شکلہ کی دکھت آکسمک موت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دل کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے سفل ہیں ہمارے بینک میں کتنا پیسہ ہے ہمارا دنیا میں کتنا نام ہے پر وہ یہ جرور دیکھتا ہے کہ ہم اکثر شراب کی پارٹیاں کرتے ہیں یا نہیں ہم تامسک بھوجن کرتے ہیں یا نہیں پورے پورے دن کام کرتے رہتے ہیں یا آرام کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم کتنا اور کیا سوچتے رہتے ہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ دل کے لیے سب سے سکون کے پل وہ ہوتے ہیں جب ہم گجرتے ہوئے لبھیں پر سوار ہو کر جیتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہم سے زیادہ خوش ہوتا ہے کبھی خوشی کہ کسی پل میں دل کی ڈھڑکنے سننے کی کوشش کرنا آپ پائیں گے کہ آپ کی سانس کی سرگم پر دل تبلے کی طرح دھمک رہا ہے سانسوں کی سرگم اور دل کی دھمک سے جب زندگی کا سنگیت نکلتا ہے تو وہ امرت کی طرح آپ کے شریر کی کوشکاؤں میں پرویز کر جاتا ہے امرت کا کام ہی ہے مرتیو کو بھگانا تب مرتیو آپ سے کوشوں دور بنی رہتی ہے شدھات کے جیون میں وہ سب کچھ تھا جو دل کو سانس کی سرگم پر دھمکنے سے روکتا تھا نسندے اس کے پاس باہر سے دیکھنے میں ایک بلشت شریر تھا پر یہ بات جان لیں کہ شریر باہر سے دکھنے میں نہیں بلکہ بھیتر سے بلوان ہونا چاہیے آپ کتنی لمبی سانس روک پاتے ہیں وپریت اسطیتیوں میں بھی اپنی پوزیٹیو سوچ کی طاقت کا اوپیوک کر خود کو گسے والوں اور دوستوں سے ملنے والے پریم کے بدلے انہیں کئی گناہ زیادہ پریم لوٹا کر اپنے من کو کیسے اہو بھاو سے بھرے رکھتے ہیں کسی بڑی سفلتہ کے پیچھے پاگلوں کی طرف بھاگنے کی بجائے اپنی ہر چھوٹی سفلتہ کیلئے کیسے اپنے دل کو کرتگیتہ کے بھاو سے بھر کر اسے آنند سے سیچتے رہتے ہیں اپنی اندریوں کو نیانترن میں رکھتے ہوئے کیسے خود کو بھوگ ویلاث اور ویشنوں سے بچائے رکھتے ہیں یہ تیہ کرتا ہے آپ بھیتر سے کتنے بلوان ہیں صدھ دھات شکلہ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں تو آئیں پر اس نے تھوڑی دیر کر دی اس خوبصورت نوجوان میں پرتبہ کی کوئی کبھی نہ تھی پر وہ بھاری خوشی اور شانسارک سفلتاؤں کی تلاس میں شریر کی حدوں کو لانگتا چلا گیا اور اپنے چاہنے والوں کو بے قدر دکھی کر گیا کاس صدھ آنند کی خوج میں کبھی اپنے ہی بیتر کی یاترہ پر بھی نکلتا تب سائد وہ سمجھ پاتا کہ بھاری چکا چون بھری دنیا اصل میں کتنی اندکار بھری ہے اندکار کے ان تھپیڑوں میں سانس کی سرگم سے جدہ ہو کر کم جور پڑ چکے دل کا چراز آنکھر کب تک جلتا ویڈیو موسیقی